پیسہ خوشی نہیں دیتا ایک حد کے بعد پیسہ صرف ہنسوں میں نظر آتا ہے جیب میں نظر نہیں آسکتا ایسے لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ہنسوں میں چلا گیا ہے اگر ان کا انٹرویو لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہیں خوش کرنے والی چیز کیا ہے تو جواب ملے گا بینک اسٹیٹمنٹ بھرپور چھا جائے کہ اس کے بعد کوئی چیز جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو تو جواب ملتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو خوشی کا باعث بن سکے گویا کام خوشی دیتا ہے اور وہی کام کرتا ہے قدرت نے اتنا بڑا کار کار خانہ چلانا ہے اس لیے اسے سارے لوگ ڈاکٹرز نہیں چاہیے سارے انجینئرز نہیں چاہیے سارے ٹرینرز نہیں چاہیے سارے لیڈرز نہیں چاہیے سارے سیاستدان نہیں چاہیے اس لیے کائنات میں ورائٹی ہے قدرت کے پاس ایک ڈائی نہیں ہے کہ جس سے ایک جیسے ہی انسان بنتے ہیں انسان فطرت طبیعت مزاج سوچ عادات نمو اندازوں اور حالات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں یہ سب چیزیں انسان کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس فہرس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے پروفیشن چھوٹے سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں لیکن اس پروفیشن سے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے ایک تحقیق کے مطابق جو بندہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بہترین کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شناخت دے دیتا ہے ہم شناخت والی مخلوق ہیں ہم ایک ایسے شیر نہیں ہیں ایک ایسے گیدر نہیں ہیں ایک ایسے شاہین نہیں ہیں ہم ممتاز ہیں ہم ایسے ہر پوری ایک دوسرے سے جدا جدا ہے ماں اپنا پورا زور بھی لگا لے لگا لے تو اس کے چھ بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے باپ پر زور لگا لے تو چھ بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے ایک تحقیق کے مطابق پہلے یا آخری بچے میں خود اعتمادی کا امکان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پہلے بچے کے ناز نقرے بہت زیادہ اٹھائے جاتے ہیں جس سے اس کی شخصیت میں اعتماد پیدا ہوتا ہے جبکہ آخری بچے کے وقت معاشی حالات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود اعتمادی آ جاتی ہے ہمیں وہ کام تلاش کرنا ہے جس سے ہمیں عشق ہے دنیا میں کسی بھی شعبے کے جتنے بھی نام ہے انہوں نے ایک کام پکڑا پھر اسے پالش کیا اس وجہ سے وہ کام ان کی شناخت بنا یونانیوں اور چینیوں کا پینٹنگ بنانے کا مقابلہ ہوا دونوں کو ایک میدان میں لے جایا گیا درمیان میں پردہ لگا دیا گیا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے جب پینٹنگ بن گئی تو پردہ ہٹایا گیا دیکھا کہ یونانیوں نے شاندار پینٹنگ بنا دی لیکن جب چینیوں کی طرف دیکھا گیا تو بلکل اسی طرح کی پینٹنگ ان کی طرف بھی بنی ہوئی تھی دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے پتہ لگایا کہ ایسا کیسے ممکن ہے تو معلوم ہوا چینیوں نے دیوار کو شیشہ بنا دیا تھا جس پر اس پینٹنگ کا اکس پڑ رہا تھا چلو ہم پینٹرز نہ بنیں آئی نہ ہی بن جائیں